اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے صحبزادے کو پیار دے رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بیٹے کے پیشانی کو چوم رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے نوا سے امام حسین کے پیشانی کو چوم رہے ہیں اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں میرے جبریل امین نے ارض کیا آقا میں اللہ کا پیغام لایا ہوں میرے آقا نے انشاد فرمایا بتاؤ جبریل کون سا پیغام ہے کیا پیغام لائے ہو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کا نواسہ پیارا ہے یا آپ کو آپ کا صحب زیادہ پیارا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کی طرف دیکھتے ہیں اور صحب زیادے کی طرف دیکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے ہیں اے جبریل امین مجھے دونوں پیارے ہیں جبریل آمین نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جو تجھے پیارا ہے وہ مجھے پیارا ہے اے محبوب جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے محبوب ہے اے محبوب اب ایسا کرتے ہیں ایک کو تو رکھ لے ایک کو مجھے دے دے اب فیصلہ کرنا تیرا کام ہے تجھے کی تو کس کو سینے سے لگانا چاہتا ہے کچھ کو نہیں لگانا چاہتا ہے اب جی بیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں اپنے نواسے کی طرف دیکھتے ہیں وہ آنکھوں سے آنکھ سوبرسنے لگتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر میرا بیٹا جائے گا تو مجھے تقلیب ہوگی اگر میرا بیٹا جائے گا تو میرا دل ٹوٹے گا اگر میرا بیٹا جائے گا تو میں رنجیدہ ہوں گا لیکن اگر فاطمہ کا لال جائے گا فاطمہ کا نور نظر جائے گا اگر امام حسین میرا نواسہ جائے گا تو فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا حضرت علی کے آنکھوں سے آسو برسنے لگیں گے آخر کار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسلا کر دیا اے جی بریل محمد کا دل ٹوٹے یہ محمد سے گوارہ ہے لیکن فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے یہ محمد سے گوارہ ہے